بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف اللہ یہ حرف استثناء کے لئے آتا ہے اسے حرف استثناء بھی کہتے ہیں اس سے پہلے والا جملہ اگر منفی ہو تو اس کے بعد والا جملہ مصبت ہوگا جیسے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ منفی ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے قرآن کریم میں اس کی مثال ہے ان کے ساتھ جب ان نفی کے معنی میں ہو کہ کل قیامت کے دن فرشت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا دہانے والا نہیں آیا وہ کہیں گے کہ آیا لیکن ہم ان سے کہتے تھے کہ تم پر کوئی چیز نہیں اتری ان انتم الا فی ظلال مبین نہیں ہوتم مگر بڑی گمراہی میں تو ہم انبیاء کو گمراہ کہا کرتے تھے دوسری مثال فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا حرف لن کے ساتھ جو کہ نفی کے لیے آتا ہے کہ ہم تم پر عذاب ہی بڑھائیں گے لَنْ نَزِيدَكُمْ تیسری مثال حرف لن کے ساتھ جو کہ نفی کے لیے آتا ہے لیکن ماضی کے معنی میں کہ ان کے مال نے ان کے اولاد نے ان کافروں کا بس خسارہ ہی بڑھایا حضر نو علیہ السلام کی دعا ہے سورة النو میں ہے کہ مال اور اولاد نے کافروں کا بس خسارہ ہی بڑھایا ہے یہاں نفی کی مثال ہے حرف نفی ماں کے ساتھ مثال ہے وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن کریم نصیحت ہی ہے اگر حرف اللہ سے پہلے والا جملہ مصبت ہو یعنی کوئی حرف نفی ان لم وغیرہ نہ ہو تو بعد والا جملہ وہ منفی ہوگا جیسے اقل تو خوبزن اللہ لحمن کہ میں نے روٹی کھائی مگر گوشت نہیں کھایا اللہ لحمن قرآن کریم میں اس کی مثال سورة العاصر ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ کہ سارے انسان خسارے میں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے عمالِ صالحہ کیے حق بات کی تلقین سبر کی نصیحت کرتے رہے وسیعت کرتے رہے تو یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے معلوم ہوا کہ خسارے کا اثبات ہوا سارے انسانوں کے لئے خسارے کا اثبات ہوا سب خسارے میں ہے لیکن ایمان والے عمالِ صالحہ کرنے والے خسارے میں نہیں ہے حرفِ اللہ کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے اگر حرفِ اللہ سے پہنے والے جملے کا تعلق حرفِ اللہ کے بعد والے جملے کے ساتھ ہے تو اس کو استثناء متصل کہیں گے یعنی دونوں کا اتصال ہے دونوں جملے ملے ہوئے ہیں جیسے جا طلاب جا کل طلاب اللہ زیدن کہ سب طالب ایم آئے لیکن زید نہیں آیا چونکہ زید بھی طالب علم ہے وہ نہیں آیا مثال اس کی ہے وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت سارے عالم کے لئے جہانوں کے لئے چونکہ قرآن کے افراد میں سے نصیحت بھی ہے اور قرآن سے نصیحت بھی لی جاتی ہے تو اس لئے یہ اللہ متصل ہوگا یعنی ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ کا تعلق وَمَا هُوَا یعنی قرآن کے ساتھ ہوگا اور یہ استثناء متصل کہلائے گا اللہ کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے والے جملے کا تعلق اگر اللہ کے بعد والے جملے کے ساتھ نہ ہو یعنی اللہ سے پہلے والے جملے کے افراد اللہ کے بعد والے جملے کے افراد میں شامل نہ ہو تو یہ استثناء منقطع کہلائے گا انقطع جیسے کہ کہا جاتا ہے جا قوم اللہ حمارون کہ قوم آئی مگر گدہ نہیں آیا تو چونکہ گدہ قوم میں شامل نہیں ہے اس لئے استثناء منقطع کہلائے گا جنت میں اہل جنت نہ لغو سنیں گے نہ گناہ کی بات سنیں گے لا اسمعون فیہا لغو ولا تاثیم اللہ قیلن سلاما سلاما چونکہ سلامتی سلامتی والے الفاظ السلام علیکم نہ لغو ہے اور نہ ہی گناہ کی بات ہے اس لئے سلاما سلاما ما قبل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا استثناء منقطع متصل کی مثال یوم لا ينفع مالون ولا بنون کہ قل قیامت کے دین کسی کو اس کا مال اس کے بچے کسی کو بھی کام نہیں آئیں گے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو اللہ منت اللہ بقلب سلیم مگر جو سیدھا دل لے کے آیا پاک دل لے کے آیا تو یہ پاک دل اس کے کام آئے گا تو اس کا پاک دل کام آئے گا تو یہ اس صورت میں استثناء منقطع ہوگا اور معنی یہ ہوگا کہ نہ کافر کے مال اور اولاد کام آئیں گے اور نہ مومن کے مال اور اولاد کام آئیں گے بلکہ جس کا دل پاک ہوگا بس وہ دل ہی اس کے کام آئے گا ایمان والا دل اور اگر متصل متصل مانے تو معنی یہ ہوگا کہ کافروں کو تو ان کا مال اور اولاد کام نہیں آئے گا کیونکہ ان کا دل قلب سلیم نہیں ہوگا لیکن ایمان والے چونکہ قلب سلیم لے کے آئیں گے ایمان والا دل لے کے آئیں گے تو ان کے مولاد ان کا مال بھی ان کے کام آئے گا اکثر مفسیر نے اس کو یہاں استثناء متشن لیا ہے کہ اہل ایمان کو ان کا مال ان کے اولاد بھی نفع دیں گے کل قیامت کے دن اگر اس کو استثناء متشن مانیں گے